سب سے بہترین احسان ہے اللہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں یعنی اس لیول پہ ایکسلنس ہو اللہ کے ساتھ ریلیشنشپ پہ کہ آپ کو کبھی اللہ کے بارے میں کوئی برا خیال آئے ہی نہ یعنی آپ اس لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایزمشن رکھتے ہیں جو لیول حضرت زکریہ علیہ السلام کا تھا اور تمام انبیاء کہ جب انہوں نے کہا نا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَا رَبِّ شَكِيَا کہ اے میرے رب میں تو تُس سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا اور امیجن کہ یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس کی اولاد نہیں تھی بڑھاپے میں اور اولاد کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں اللہ سے کیوں گی اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایک سال میں ہار مان کے نیگٹیو ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ معاف کرے کہ بھئی اتنی دعائیں کر لیں اتنی دعائیں کر لیں دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہمیں یہ وسوسے آنے لگ جانے تھے کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا یا پتہ نہیں ہمارے کو گناہ ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے یا یہ کہ اللہ کے بارے میں نیگٹیو کہ اللہ پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں ہے آپ سوچیں کہ وہ شخص وہ نبی حضرت زکریہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب میں تو تُس سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تو یہ ہے ایکسیلنس ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں that is the best excellence that is the best deal if you want to break a deal یہ deal maker ہے really if you want to make a deal تو یہ deal نیا کہ اللہ کے ساتھ میں ایکسیلنس کے لیول پہ چلوں اللہ کی عبادت کرنے کے حول سے ایکسیلنس پہ اللہ کا ذکر کرنے کے حول سے ایکسیلنس پہ دین کا کوئی کام اللہ کے لئے کرنے کے حول سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنے کے حول سے ایکسیلنس پہ جاؤں اللہ سے دعا کرنے کے والے سے ایکسلنس کے لیول پہ جاؤں آپ صرف اس کو پریاریٹی بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے دنیا اور دین کے معاملے سیٹ ہوتے ہیں تو it's a very good deal اس کے بعد جو ہے وہ ایکسلنس in worship میں میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ایکسلنس in وضو ہم وضو کو صحیح سے نہیں کرتے ہیں اگر صرف انسان وضو صحیح سے کر لے آپ کو بتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے guarantee دی ہے ایک حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے اس کا صرف میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھے لوگ ان کو guarantee ہے paradise کی guarantee کہ اگر ان کی death آ جاتی ہے اس دوران تو وہ guaranteed paradise کے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے وضو کرتا ہے یہ الفاظ میں بقاعدہ جو بہت carefully اور اچھے سے وضو کرتا ہے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے اور اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو guaranteed paradise ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وضو احسان سے کرنا یعنی بہت carefully کرنا وضو کو time دینا اور I understand کہ وضو میں سستی ہوتی ہے لوگوں کو اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ وضو میں ہی رہیں اور وضو میں ہی نماز پڑھ لیں it's fine لیکن excellence یہ ہے کہ وضو کو repeat کرنا کیونکہ آپ کو پتا ہے حدیث کے وضو کرنے سے جو minor sins ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے پھر وضو کے بعد جو دعا ہے دو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھا ہی تو وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو بتا ہے نا یہ جو یہ والی جو ہمیں اللہ کے نبی اسم نے کہا ہے یہ پڑھا کرو شہادت وضو کے بعد تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو allow کرے گا تو اس کے اتنے benefits ہیں انرجی آتی ہے انسان میں motivation آتی ہے ایک shield کیریٹ ہو جاتی ہے یقین کریں وضو is a shield جیسے literally آپ نے دیکھا ہوگا کئی میں بھی کسی ٹی وی پروگرام میں میں بھی کسی مووی میں کہ ہیرو کے ارد ایک shield کیریٹ ہو جاتی ہے جو اسے protect کر رہی ہوتی ہے میں بھی کسی alien attack سے کسی اور چیز سے سو یہ ایسی shield ہے جو آپ کو negative thoughts سے شیطان کے شر سے ان تیروں سے protect کرے گی میں تو بلکہ students کو یہ advice کرتا ہوں ابھی میں ایک medical college میں گیا بہاولپور میں قائد اعظم medical college تو وہاں پہ میرا topic یہ تھا کہ students کو anxiety جو ہوتی ہے stress ہوتا ہے وہ کیسے اس کو relieve کریں پڑھتے ہوئے تو میں نے ایک انہیں advice کی کہ وضو کر کے پڑھا کریں اور یہ سننے میں بہت ہی عام سی بات لگتی بلکہ کچھ لوگ اس کا مزاگ بھی اڑاتے گئے اور یہ کیا advice ہے ہم کو نماز پڑھنے لگے ہیں جو وضو کر کے ہم دنیاوی تعلیم پڑھیں تو یہ بقاعدہ سننا method ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he used to he loved being in wuzhu even راست سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے تو اس لیے you never know کہ جب آپ وضو کر کے even پڑھنے بیٹھتے ہیں تو چلے میں کہتا ہوں شاید یہ آپ کو فائدہ نہ ہو کہ آپ کو ایک دن میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیں لیکن یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ negative thoughts سے اور anxiety سے بن جائیں گے کیونکہ وہ جو shield آپ نے اپنے ارگر کیریئٹ کر لی تو دیکھیں وضو میں excellence show کرنا یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں اور پھر اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو ان کے وضو کے جو sign وہ جو آزا ہے ان کے جہاں جہاں وضو کیا ہوگا وہ چمک رہے ہوگے ان سے پہچان ہوگا تو افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگوں کو وضو آتا ہی نہیں ہے یعنی انہیں پتا ہی نہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے یا سنت کے مطابق جو ہے وہ وضو کیا ہے رائٹ یا وہ پورا وضو کرتے بھی نہیں ان کی elbows جو ہیں وہ dry ہوتی ہیں یا اتنا carelessly وضو کرتے ہیں کہ جیسے سر سے اتارنے والی بات ہے تو دیکھیں اگر excellence آپ نے کہی شو کرنا ہے تو وضو is a great tip ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس میں ایک اور احسان سے آپ نے چلنا ہے تو scholars کہتے ہیں کہ one of the signs of احسان اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ احسان والے ہیں محسن ہیں کہ نہیں ہے تو اس کا ایک sign ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو انشاءاللہ بہت خوشی سے اور آسانی سے digest کر لیں گے یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ملے تو احسان یہ ہے کہ بلکہ peak of faith ہے یہ کہ اللہ کی decree کو اللہ کی قدر کو اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو digest کر لینا بلکہ اس کے لیے بہتر word میں جو ہے وہ استعمال کروں گا کہ اس پہ راضی ہو جانا digest تو بڑا lower درجہ راضی ہو جانا یہ بیسکلی احسان ہے جیسے انبیاء تھے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوا اور کتنا painful واقعہ تھا لیکن اس ساری باتیں اللہ کو کی انہوں نے جو بھی انہوں نے اپنے دل کی بات تھی شکایت تھی اللہ کے سامنے رکھی اور انڈ میں کہا کہ اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی تو یہ ان کا الٹی میٹ تھا انبیاء کا پرپس یہ تھا اللہ کی رضا تو اسی لیے وہ دعا ہے پریکٹیکلی آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بینگ راضی ان اللہ تقدیر وہ یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ تین بار صبح تین بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا گئے ٹھیک ہے کیجولی نہیں آپ کو سمجھ آنی چھے آپ کہہ کیا رہے ہیں یہ بہت زبردست جو ہے نا ٹپ ہے احسان کے حوالے سے پھر دیکھیں احسان ان دا کریکٹر اپنے کریکٹر کو بیوٹی فائی کرنا اور اپنے اپنے دل کو بیوٹی فائی کرتے رہنا اپنے قلب کو وہ قلبی بیماریوں پہ نظر رکھنا ہر انسان میں ہوتی ہے نا تقبر ایک قلبی بیماری ہے تقبر ہو سکتا ہے looking down upon people ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا کسی کو اہم ہی سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے یہ تقبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس پہ جہاد کرنا that is احسان بلکہ اس لیول پہ کرنا کہ دوسروں کے ساتھ مزید اچھا ہو جانا حسد ایک بیماری ہے ظاہر ہے قلبی بیماری تو کہتے ہیں نا سکولرز کے جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے جیلسی ہو رہی ہے آپ ان ساتھ مزید اچھے ہو جائیں آپ ان کو مزید دعائیں دینے لگیں ٹھیک ہے this is احسان کہ آپ جہاد تو کر ہی رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف لیکن آپ اس لیول پہ چلے گئے کہ آپ اس کے لئے دعائیں کر رہے ہیں